علیکم دوستو میں محمد رزوان نے آئی سی سی کا بڑا ٹائٹل اپنے نام کر لی ہے اور اسے کہتے ہیں تنقید کا جواب اپنی بیٹ سے دینا اپنی پرفارمنس سے جواب دینا کیا زبردست شاندار پرفارمنس دی ہے رزوان نے آئی سی سی کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا اور اس کے بعد انڈین میڈیا بھی جو ہے وہ ابھی اب رزوان کے گیت گانے لگ گیا اور انڈین میڈیا بھی رزوان کی تاریخ کر رہا ہے ایسی کیا پرفارمنس رزوان نے دی ہے آئی سی سی کا بڑا ٹائٹل کون سے جیتا ہے رزوان نے جس کے بعد انڈین میڈیا بھی تاریخ کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے خطرناک اپننگ پارٹنرشپ کس کی ہوگی جس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا پاکستان ویسی نیوزیلینڈ سیریز کا شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے اور نیوزیلینڈ جو ہے وہ پاکستان آئے گی اور آ کر ورلڈ ٹی چیمپنشپ ٹیسٹ میچز بھی کھلے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ ونڈے میچز بھی کھلے گی ٹی ٹونٹی میچز بھی کھلے گی یہ اس کا شیڈول جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ پاکستان ویسی نیوزیلینڈ میں جو کل ہونا ہے اس کے لیے پاکستان کا ایک بڑا خلاڑی جو ہے وہ فٹ ہو گیا اور وہ جو ہے کل ایکشن بھی نظر آئے گا ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ آپ سے آپ کو ہو گا کرنا ہے تو ناظرین اگر آپ میں چینل پر پہلی دفاع ہیں ویڈیو کا لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل نوٹفکیشن کا آئیکن پر لازمی کلک کریں تو آج کے نمبر ون خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ محمد رزوان نے آئی سی سی کا جو بڑا ٹائٹل جیتا ہے وہ یہ ہے کہ رزوان نے آئی سی سی پلیئر آف دی منت آوارڈ اپنے نام کر لیا ہے اور سبتمبر میں رزوان جو ہے وہ آئی سی سی کے بیسٹ پلیئر آف دی منت آوارڈ بنے ہے یعنی کہ بیسٹ پلیئر بنے ہے رزوان اس سبتمبر میں زبردست شاندار پرفارمس دی رزوان نے انگلینڈ سیریز میں جو ہے رزوان ہائیس رنز گیٹر رہے جس طرح رزوان نے انگلینڈ سیریز میں پرفارمس دی اس کے بعد نیوزیلینڈ کے خلاف جس طرح پہلے ہی میچ میں جو ہے رزوان نے بنگلہ دیش کے خلاف پرفارمس دی تھی تو رزوان جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے ڈھنکا منوا رہے ہیں اور جب وہی رزوان ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ایک وقت میں کراچی ٹنگز نے اپنے ٹیم میں رزوان کو نہیں رکھا تھا اور آج رزوان پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے اس کے بعد انڈین میڈیا بھی جو ہے وہ ابھی رزوان کے اب گیتگار ہے اور کہہ رہا ہے کہ رزوان جیسا پلیئر جو ہے وہ شاید ہی دنیا کرکٹ کو کسی کو ملے جس طرح کی رزوان انرجیٹک ہے جس طرح کی رننگ بٹوین دہ وکٹ کرتے ہیں اور سار سار جس طرح کیپنگ جس طرح کرتے ہیں اتنے زبردست شاندار شارپ کی وکٹ کیپر بہت کم آئے ہیں ایم ایس دونی ایک وکٹ کیپر ہوتے تھے اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا وکٹ کیپر دیکھا ہے جو اتنا شارپ ہو وہ محمد رزوان ہے اور پھر بیٹنگ میں جس طرح بیٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ انڈین میڈیا بھی حیران ہو گیا ہے کہ کیسے رزوان نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا امپروو کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے رزوان کے جو سب سے اچھی بات ہے اتنا ہمبلنیس ایٹیٹیوٹ اتنا ہمبلن وہ کرکٹ کھیلتے ہیں شاندار فائٹنگ پلئیر ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ انڈین میڈیا بھی جو ہے وہ رزوان کی تعریفیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے میدان میں ملپن میں رزوان جو ہے وہ زبردست شاندار پرفرمنس دے گا اور انڈیا کو ہرانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا یہ وہی رزوان ہے جنہوں نے لاسٹ اے جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا جب پاکستان نے پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دی تھی تو وہ رزوان ہی تھے جنہوں نے جو ہے وہ شاندار پرفرمنس دی تھی اور بابر آزم کے ساتھ جو ہے وہ اپننگ سٹینڈ دیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے پہلی دفعہ بھارت کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شکست دی تھی اور دس کی دس وکٹوں سے شکست دی تھی بھارت کو تو اس میں جو کلیدی کردار ادا کیا تھا اگر شاہین شاہ فریدی کے بعد بیٹنگ میں اگر کسی نے کلیدی کردار ادا کیا تھا تو وہ رزوان اور بابر نہیں کیا تھا تو اس ورل کپ کے لیے سب ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی ریزوان نے ابھی سے بجا دیا اپنی پرفارمس کے ذریعے تو یہ تو ہوگی ریزون کے بعد آپ ایک اور بام جو کرنی دی وہ یہ کرنی دی کہ ریزوان اور بابر جو ہے یہ ٹی ٹی ونٹی ورل کپ میں تمام ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتے هm کیونکہ جس طرح کہ بابر بھی اب فارم میں آگئے ہیں ریزوان ویسی فارم میں ہے اور تمام ٹیموں کے لیے سب سے بڑی خطریک گھنٹی جو ہے وہ یہی اوپننگ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے آئی سی سی نے بھی جو ہے وہ سب سے خطرناک اوپننگ پارٹنرشپ پاکستان کی ان دو پریئرز کے نام کر دی ہے رزوان بابر کی تو اب کیا رزوان اور بابر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں زبردست شاندار پرفارمنس دیں گے جیسے یہ سینچری پارٹنرشپ لگاتی ہے ایسے جیسے ٹیسٹ میں سینچری پارٹنرشپ لگ رہی ہے جسے ٹی ٹونٹی ٹی ٹونٹی میں جیسے انہوں نے پارٹنرشپ لگائی ہوئے اور ان دونوں کی جتنی کمیسٹری میچ کرتی ہے رننگ بیٹوین دا وکیٹ ان سے اچھے کسی کے پاس نہیں ہے گراؤنڈ میں جب یہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح آپس میں بات چیت کر رہے تو جسے سکورز کو لے کے چل رہی رہیتے ہیں آؤٹسٹرنگ ہے میں نے اپنی لائف میں یعنی کہ اس طرح کی وہ کسی کی بھی ہوتے نہیں دیکھی تو یہ تو ہوگی رزوان اور بابر کی بات اب جو ہے ایک بہت ہی خوش خبری کی بات ہے بہت ہی بڑی اچھی خبر ہے پاکستان ویسی نیوزیلینڈ سیریز کا شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے اور کہاں کام میچز ہو رہے ہیں کب میچز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کروں گا جو سب سے پہلا میچ ہوگا وہ جو ہے آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا کراچی میں ہوگا اور وہ ہوگا ٹونٹی سیون دسمبر سے سٹارٹ ہوگا ٹھرٹیس فرس دسمبر تک جاری رہے گا اور یہ ہوگا کراچی میں اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ ٹیسٹ جو ہے وہ علیہ کے سرزمین یعنی کہ ملتان کو جو ہے وہ ملے گا جو سیکنڈ ٹیسٹ اور پہلی تفہہ جو ہے وہ کافی عرصے بعد ملتان جو ہے وہ ٹیسٹ ٹکڈ ہوسٹ کرے گا کراچی لہور اور راول پنڈی ان تینوں نے جو ہے وہ سٹیڈیوم نے جو ہے وہ ہوسٹ کر لیے جو ہے وہ ٹیسٹ میچز لیکن ابھی تک ملتان نے نہیں کیا تھا تو اب ملتان جو ہے وہ کافی عرصے بعد جب سے ریوائیول ہویا پاکستان میں کرکٹ کا تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ ملتان میں کھلی جائے گی تو یہ ہوگا فور جنوری سے ایٹ جنوری تک ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں اس کے بعد جو ہے وہ تین اوڈیائی میچز بھی کھلے جائیں گے وہ کھلے جائیں گے 11 13 اور 15 کو یہ بھی کھلے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے دو دو طرفہ ڈوائٹ کی ہے اس سیریز کو ایک جو ہے وہ ابھی کھلی جائے گی جو دسمبر میں اور جنوری میں کھلی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ ایزی نیڈ دوبارہ آئے گا اور جب آئے گا وہ تھاٹین اپریل سے پہلا ٹی ٹوئنٹی ہوگا کھراچی میں پھر ٹی 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 ٹوئنٹی ہوگا سکسٹین اپریل کو تھا ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹنٹی ہوگا نائنٹی اپریل کو 4 ٹوئنٹی مازی فور ٹی ٹوئنٹی قراء چیم ہوگا اور اس کے بعد 23 اپریل کو ہریٹ ٹوئنٹی یہ واہ ہور میں ہوا جائے پہلے چار ٹی ٹوئنٹی کراچی کو ملیں گے اور پھر ہیں وہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ kişی آپ چلی جائیں گے 29 اپریل کو ہ roaming دو مق kadar اور فر یقب چار اور ساتھ کو وآن فور سیونتھ مہنے کو ٹھرڈ ہِا فورت آئی اور پ ample اوڈیائی راولپنڈی بھی کھلا جائے گا اس طرح اس سیریز کو چار وینیو پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے ایک کراچی لہور راولپنڈی اور ملتان کراچ اے پہلا میچ جو ہے وہ کراچی میں ہوگا 27 دسمبر سے سٹارٹ ہوگا پھر ملتان میں ٹیس میچز ہوں گے اس کے بعد جنوری کا سیزن آپ کو پتہ جنوری میں تھنڈ کتنی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے پی سی بھی اچھا دیسیزن لیا کہ پہلے تین بینڈی بھی کرے گا تو یہ بہت ہی زبردست اور اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جس طرح ٹیسٹ ٹرکٹ جو ہے وہ آلائی ہوئی ہے اور جس طرح پاکستان میں انٹرنیشنل ٹیمز آ رہی ہیں یہ بہت ہی زبردست اور گوڈ سائن ہے کھلاڑیوں کے لیے بھی کہ اپنے ہونگ کنڈیشنز میں اپنے کراؤڈ کے سامنے کلیں گے اور سب سے بڑی بات کراؤڈ کے لیے کہ کراؤڈ جو ہے پاکستانی کراؤڈ بہت پسند کرتا ہے ابھی ہم نے دیکھا انگلینڈ میں جس طرح انگلینڈ ٹیم آئی تھی اور جس طرح کراؤڈ کھچا کھچ بڑا ہوا تھا تمام جتنے بھی جو میچز ہوئے سارے سٹیڈیون میں جو ہے پوری طرح کراؤڈ آیا تھا ہندر پرسند کراؤڈ آیا تھا کیونکہ پاکستان میں لوگ کرکٹ پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے لوگ جو ہم میچز دیکھنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے پوری طرح کراؤڈ بھرا ہوا تھا تو ایک بڑی زبردہ سے خوشائند بات ہے پاکستان میں کرکٹ کے لیے کہ نیوزرینڈ جیسی ٹیم پاکستان آ رہی ہے نیوزرینڈ وہی ٹیم ہے جو اینڈ ٹائم پر پاکستان کو دھوکہ دے کر گئی تھی لیکن اب مجھے انشاءاللہ یقین ہے جس طرح آسٹریلیا بھی آیا ہے انگلینڈ بھی ہے اب انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اور پاکستان ہوسٹ کرے گا نیوزرینڈ کو اور انشاءاللہ پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے دونوں میچز جیتے گا کیونکہ یہ بہت ہی کروشل میچز ہیں دونوں پاکستان کے لیے خصوصی طور پر اگر پاکستان میں آگے جانا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑے ہی ایمپورٹنٹ میچز ہیں پاکستان کے لیے اب اگر آگے بات کیجئے جو کل بڑا میچ ہونا ہے پاکستان نیوزرینڈ جو ہے ٹرائی سیریز جو چل رہی ہے اس کے لیے جو بڑا میچ ہونا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان کی پلئر جو ہے نسیم شاہ جو ہے وہ فٹ ہو گیا ہے اور پلائنگ ایون میں کل کافی حد تک امکانات ہیں کہ نسیم شاہ کل میچ کھلیں گے تو پاکستان کی کیا پلائنگ ایون ہوگی پلائنگ ایون جو ہے وہ یہی ہوگی کہ ریزوان اور بابر کھلیں گے اوپننگ میں نمبر 3 پر شان مسود کھلیں گے نمبر 4 پر شداب خان نمبر 5 پر محمد نواز نمبر 6 پر حیدر علی نمبر 7 پر افتخار اور نمبر 8 پر عاصف علی کھلیں گے اور نمبر 9 پر جو ہے وہ ہاری سروف کھلیں گے نمبر 10 پر نسیم شاہ اور نمبر 11 پر وسیم جونئر یہ ہوگی پاکستان کی پلائنگ 11 کل کے میچ کے لیے یعنی کہ پاکستان ویسے نیوزیلینڈ جو کل ٹرائی نیشن سیریز کا پہلا میچ ہوگا اس کے لیے پاکستان کی پلائنگ 11 جو ہے وہ یہ ہوگی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے اور کافی اتحقیم کر رہا تھا کہ نسیم شاہ کل جو ہے وہ میچ کھیلیں گے تو یہ ایک بڑے ہی گوڈ سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ نسیم شاہ ابھی اگر کھیلیں گے تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی نیوزیلینڈ کی کنڈیشنز میں کیونکہ بڑا میچ جو روایت تیاری بھارت کلاف ہونے پاکستان ویسیز انڈیا میچ 23 اکتوبر ملبرن کے میدان ہوگا اور جب پورا سٹیج سیٹ ہوگا تو وہاں پر جو ہے وہ نسیم شاہ اگر ابھی پریکٹس کرنی ہے تو نسیم شاہ کو وہاں پر بہت زیادہ ایج ہوگا جو ہیں نیوزیلینڈ کی کنڈیشن اور اسٹریلیا کی کنڈیشنز کافی حد تک سیمیلر ہیں کافی حد تک تو اس لحاظ سے پاکستان کو بہت بڑا پوزیٹیو ہے کہ پاکستان میزیلینڈ میں ابھی ٹرائی نیشن سیریز کھیل رہا ہے تو ناظرین آج کی جو بڑی بڑی اپ ڈیٹس تھیں میں نے کہا آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کروں اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل نوٹفکیشن کا آئیکن پر لازمی کلک کریں گا تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ ماتی الدین کے اجازت دیں اللہ حافظ